بغاوت کے ملزم شہباز گل پر تشدد کے الزامات اسلام آباد پولیس نے انکوائری کا آغاز کر دیا بیانات ریکارڈ کرنا شروع کر دیئے پولیس تشدد سے مطالق ڈاکٹر سے بھی بیان لیے گئے پیمز میں زیر علاج شہباز گل کو سانس کا مسئلہ میڈیکل بورڈ کا ایک اور ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئے رہنماں کی سی ٹی پیل مونڈری انجیو گرافی کی جائے گی پیمز ہسپتال کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائیونار، قیدی وین بھی موجود، سرک سیکیورٹی کی باوجود مریضوں کو مشکلات شہباز گل پیمز ہسپتال میں زیر علاج رہنماں پی ٹی آئے کے وخلا کی ٹیم کو ہسپتال میں ملاقات سے روک دیا گیا وخلا کے مطابق وہ وقالت نامے پر دستخط کروانے اور طبی ٹیم سے میڈیکل ریپورٹ لینے آئے ہیں شہباز گل سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئے یہ عمران خان کی باتیں مدب اتنے وہ جھوٹ بول چکا ہے شخص اب وہ اگر کہیں کوئی سچ بھی ہوگا تو وہ جھوٹ لگے گا کیونکہ عمران خان کی مکمل طور پر سیاست جو جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور جھوٹ پر ختم ہوتی ہے منافقت سے شروع ہوتی ہے منافقت سے ختم ہوتی ہے خودغرضی پر شروع ہوتی ہے خودغرضی پر ختم ہوتی ہے اور یہ عمران خان ہی کہتا تھا نا کل میں نے دیکھا ایک ویڈیو جس میں کہہ رہا جی کہ ایک کوئی شخص رو رہا تھا تو وہ عمران خان ہی کہتا تھا نا کہ میں ان کو رولاؤں گا تو اب وہ ان کو نہیں رولاؤں گا وہ خود میرے خطر ہونے کے ٹائم ہے عمران خان نے سعودی عرب میں لوگوں کو استعمال کیا اب شہباز گل استعمال ہو رہا ہے یہ صرف پریشر ڈال رہے ہیں کہ مجھ پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکیں وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان اداروں کو بلیک میل کر رہا ہے ساڑھے تین سال لادلہ رہا اب لادلے والا ٹویٹمنٹ نہیں ملنا چاہیے پنجاب میں گرفتاری کا خطرہ مسلم نگنون کے بارہ رہنماؤں کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کہا ہمارے خلاف جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا صفائی کے لیے پیش ہونا چاہتے ہیں پولس کو گرفتار کرنے سے روکنے کی استعداد گزشتہ روز پنجاب پولس کی درخواست پر لاہور کی کینٹ کا چہری نے لیگی رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے تھے اینے 245 میں زمنی الیکشن میں امن و امان کو یقینی بنائیں گے کلاہچی پولس چیف جعوید عالموٹو کہتے ہیں کسی جگہ پر خطرے کی اطلاع نہیں ہے پرائیویٹ گارڈز لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے کسی رہنماؤں کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کریں انتہائی حساس پولنگ سٹیشن پر الیکشن کمیشن نے بھی خصوصی انتظامات کیے فردوس آشک آوان کو دبائی جانے سے روک دیا گیا پاسپورٹ زب ایف آئی اے کا کہنا ہے فردوس آشک آوان بلو پاسپورٹ سے دبائی جانا چاہتی تھی سرکاری عہدہ ختم ہونے کے باوجود بلو پاسپورٹ زبا نہیں کر آیا تھا ملک دشمنی یا سستی شہرت کا نشاہ پاک فوج اور آرمی چیف کے حوالے سے فیک نیوز پھیلانے والے مزید اکاؤنٹس پکڑے گئے انجینئر نوید نے سوشل میڈیا پر آرمی چیف سے متعلق غلط خبر پھیلائی لندن کے سفارت خانے میں چودہ اگست دوہزار بائیس کو آزادی کی تقریب میں شرکت کا دعویٰ کیا دکھائی گئی ویڈیو آرمی چیف کے دورہ یکرین کی نکلی خیر ضروری لگجری اشیاء کی درامت پر انیس میں سے انیس اگست تک پابندی کا معاملہ وفاقی حکومت کی تیس جون دوہزار بائیس کے بعد پہنسنے والی درامتی اشیاء کو کلیرنس کی اجازت سو فیصد تک سرچاس کی ادائیگی کرنا ہوگی وفاقی کابینہ کی منظوری سے وزارت تجارت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا آرمی چیف جنرل کمر جعبید بازوا کا کمانڈر بلوچستان کور سے رابطہ سیلاب کی صورتحال سے متعلقہ گاہی حاصل کی صوبائی حکومت سے ہر ممکن تعاون کرنے کی ہدایت کہتے ہیں ریلیف ریسکیو اور بحالی کے کاموں کے لیے سیول انتظامیہ سے ہر ممکن تعاون کیا جائے پاک فوز مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے موسیقی